اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں آج ہم پڑھیں گے مضمون ماحول کا مطالعہ سبق نمبر 22 ہماری ضرورتیں کون پوری کرتا ہے آج ہم اس سبق کے مشکل سوالوں کے جواب پڑھیں گے اور لکھیں گے تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا سوال ہے مختصر جواب لکھو تو یہاں پر ہمیں کچھ سوالات دیئے گئے ہیں بچوں ہمیں ان کے جواب مختصر لکھنا ہے تو ہمارا پہلا سوال ہے نمبر ایک ہمارے ملک میں اگر زیرات نہ کی گئی تو کیا ہوں گا اس کا جواب ہے بچوں جواب ہمارے ملک میں اگر زیرات نہ کی گئی تو اناس کی خلط ہوں گی اور اس کے علاوہ دیگر ضرورتیں بھی جو کھیت سے پوری ہوتی ہیں مثلا سبزی ترکاری پھل پھول اور دوائیوں میں استعمال ہونے والی جڑی بوٹیوں وغیرہ کی غلط ہوں گی نمبر دو تمہارے علاقے میں لوگ کن کن پیشوں سے تعلق رکھتے ہیں لکھو جواب ہمارے علاقے میں لوگ کمہار، دکاندار، کسان، ڈاکٹر، ٹیچر وغیرہ مختلف پیشوں سے تعلق رکھتے ہیں نمبر تین سنتوں کی تین مثالیں دو جواب شکر کی سنت، تیل کی مل اور کیمیای خات کی سنت سنتوں کی مثالیں ہیں اب ہمارا اگلا سوال ہے بچوں نمبر دو سلسلہ مکمل کرو تو یہاں پر ہمیں یہ سلسلہ مکمل کرنا ہے بچوں کا پاس تو ہمیں یہاں پر لکھنا ہے کہ کون سی سنت ہوں گی پھر جس سے ہمیں پکا مال کپڑا ملیں گا اسی طرح ہمیں یہ سلسلہ مکمل کرنا ہے تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کس طرح سے مکمل کریں گے نمبر ایت کپاس ہمارا کچھا مال کیا ہے بچوں کپاس ہے تو ہماری کپاس سے کون سی سنت ہوتی ہے کپڑے کی سنت تو ہمیں پکا مال کپڑا ملیں گا اسی طرح سے نمبر دو پھل پھل کی سنت تو ہمیں اس سے کیا ملیں گا جین جیلی پکا مال نمبر تین لوہا موٹر کی سنت تو ہمیں اس سے پکا مال موٹر گاڑیا وغیرہ ملیں گی پھر ملیں گے بچ اللہ حافظ